بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کمیزبان ساج الگندل آج 26 ستمبر ہے سال 2020 بڑی دو عام خبروں پر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لگتا ہے شیخ رشید کے ہاتھ والیم ٹین لگ چکا ہے انہوں نواز شریف سے دس عام سوالات کے جوابات مانگے ہیں اس پر بات کریں گے اور فضل الرحمن نے نیب پر کس طرح حملے کی منصوبہ بندی بنائی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں نئے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے فضل الرحمن جو ہے اس کو میں اکثر ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اکثر 1973 کے آئین کے تناظر میں اور اٹھارویں ترمیم NFC ایوارڈ ان چیزوں پر بہت ڈسکس کرتے ہیں اب یہ چیزیں اس طرح صرف اپنے مقصد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جب آپ صرف استعمال کرتے ہیں تو یہ ناجائز بات ہوتی ہے اگر آپوزیشن وہ انٹرنل سیکیورٹی ایکسٹرنل سیچویشن خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی ایجوکیشن ہیلتھ عوامی مسائل بے روزگاری کرپشن ان چیزوں کو اگر ٹارگٹ کرے بات کرے حکومت کی جو ناکامی ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرے تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے اور یہی اصل میں جینون اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ مجھے عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے وہ چونکہ وزیراعظم بن گیا ہے تو جیسے بھی ہو میں نے ان کو تسلیم نہیں کر سکتا تو اس بغض اور اناد اور نفرت کا کوئی بھی علاج نہیں ہے اس وقت جو ہماری پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی فضل الرمان اچک زئی اسفند یار ولی یہ سارے بچارے ان کو شکست دی ہے اکیلے عمران خان چونکہ یہ سارا ایک مافیا بن چکا تھا آپس میں باریاں لیتا تھا خیبر پخستان خاک کے اندر باری باری کچھ پارٹیز آ رہی تھی سندھ کے اندر ایمکو ایم اور یہ پیپلز پارٹی نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا اور پنجاب اور وفاق کے اندر نون لیگ اکثر اور بیشتر آ جایا کرتی تھی درمیان میں پربیز وچرف کا دور جو ہے آیا ہے اس کے اندر بھی کاف لیگ بنی جیئے علیہ دا چیز ہے تو اب یہ جو جتنا سٹیٹس کو تھا جتنی کرپٹ ایلیٹ تھی اس کو بہت بڑا چیلنج دیا ہے عمران خان نے عمران خان نے ان کو شکست دی ہے زیر ہے ان کا جو منشور تھا نعرہ تھا وہ زبردستہ لوگوں نے اٹریکٹ کیا اب یہاں پر زیر ہے یہ پارلیمانی نظام ہے انہی پارٹیز میں سے آئے ہوئے یہاں بھی لوگ ہیں فرشتے تو نہیں ہیں کمزوریاں کتائیاں ساری اپنی جگہ بجائیں لیکن کمزور حکومت بننے کی وجہ سے مسلسل ان کے اتحاد دی اور یہ حکومت کے خلاف جو آپوزیشن ہے یہ منظم ہوتے رہتے ہیں بات چیز کرتے رہتے ہیں اب فضل الرمان صاحب جو ہے یہ آپ کو علم ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہے اور ایک طرف ان کا نعرہ ہوتا ہے امریکہ مرداباد جب یہ امریکہ مرداباد کے نعرے لگا رہے تھے انہی دنوں امریکی سفیر نے ویکی لیکس کے اندر عام انکشاف کیا کہ یہ مجھے ملے اور مجھے کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہم بھی آپ کی خدمت کریں گے امریکہ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں صرف مذہبی آدمی نہ سمجھیں بلکہ ہم بھی آپ کی نوکری کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے اقتدار کے لیے آپ خطرہ نہ بنیں اور راستہ اگر صاف رکھیں یعنی اس حوالے سے بات کر رہے دوسری طرف چورتاریس لاکھ لسی کا بل بنائے ان کا جو کشمیر کمیٹی کے یہ چیرمین رہے ہیں اس الزام کا آج تک یہ جواب نہیں دے سکے پھر جب تک یہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی کے دور میں اس کمیٹی کے چیرمین رہے ہیں کوئی ان کا کارنامہ ایسا نہیں ہے جو کشمیر کی حوالے سے ہو یہ صرف فسیلٹیز بنگلہ کوٹھی وفاقی وزیر کے برابر درجہ یہ انجوائے کرتے رہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے پھر خیبر پختونخواہ میں ان کی حکومت رہی کوئی کارکردگی نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ کی عوام کے سامنے پیش کر سکیں اب ایک حالات ہے آپ انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کرتے ہو آپ اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہو پاکستان کا ایک عام آئینی ادارہ ہے اس نے آپ کو طلب کیا ہے طلب اس نے کیا ہے کہ آپ کی آمدن سے زائد اساتہ جاتا ہے آپ ان کی وضاعت کریں جو الیکشن کمیشن میں آپ نے ڈاکومنٹس دیئے ہیں کراچی سے کوئیٹا سے اور اسلام آباد سے مبجنہ طور پر آپ کے فرانٹ منس کی لگتی ہیں آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتا ہے مولانا آتا اور رمان دوسرا چونکہ یہ بھی جمعیت علماء اسلام ایک فیملی لیمیٹر پارٹی ہے یعنی فیملی کے اندر ہی مختلف ذمہ داریاں جو ان کے بھائی ہیں بتیجے ہیں خود دیں خود دیں یہ سارے تقسیم کیوں میں عام ذمہ داری تو یہ فیملی کے مختلف لوگوں کے نام ان کی بیگمات کے نام کچھ ایسے ایسر کچھ ایسی زمینیں جن کے الزامات ہیں اگر تو آپ صحیح جمہوری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مروسی جمعاتیں ہیں جنہوں نے پورے خاندانوں نے تنظیموں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کریں وہ اگر جمہوریت کی بات کریں گے تو یہ بہت بڑی منافقت ہوگی عوام کے ساتھ کیونکہ آپ کی پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتری ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ مارڈل پیش کریں اپنے پارٹیز کے اندر جمہوریت لے کر آئیں اب نون لیگ آپ دیکھ لیں جس طرح شہباز شریف ہے حمدہ شہباز ہے مریم نواد ہے پیپلز پارٹی ہے بلاول زرداری آگیا ہے تو اسی طرح فضل الرمان ہے ان کے بھائی ہیں ساتھ بیٹا ہے تو یہ سارے فیملی لیمیٹر پارٹیز کوئی حق ہی نہیں ہے کہ یہ جمہوریت بات کریں کیونکہ جمہوریت کی بنیادی جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں تو اب یہ نیب نے بھلایا ان کو کہ آپ نے آپ وضع عطا کر دیں سمپل بات ہے آپ یکم اکتوبر کو جائیں پور آمن طریقے سے جائیں وہاں پر پیش ہوں ان کے سامنے تمام جو معاملات ہے وہ رکھیں انہیں کہہ جی آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں میرے آپ ثابت کریں تو یہ ایک اچھا لیگل وے ہے پور آمن ہونے کا آپ کا ثبوت ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے یہاں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ایک تو آملہ کا اجلاس تیس ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ساتھ ہی جو ایک اور ہے مفتی محمود مرکز کے اندر صوبائی سالار اعلیٰ جو ہے مولانا عزیز احمد اشرفی کی قیادت میں ایک اجلاس تیسرم کر لیا گیا ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فضل الرحمن نیب کے دفتر پیش ہوتے ہیں تو ہم دس ہزار جو ہمارے کارکن نیب وردی ان کی خواہت آپ کو علم ہے اس کے اندر ملبوس نیب آفت کے سامنے لے کر جائیں گے اب اس طرح اتنے لوگوں کو لے کر جانا پہلے تو آپ نے دیکھا نون لیگ کے جس طرح مریم نواز کے گلو بڑھ تھے وہ تو سیاسی لوگ تھے حالانکہ ان کو بڑا آرام سے ڈسپرس کیا جا سکتا ہے لیکن جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑا حساس نویت کا ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ ٹکرا جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کو طلب کیا ہے آپ کے کرپشن پر آپ کے ایسٹس پر اور آپ ایک جتھا لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ نیب پر حملہ کریں تو یہ ایک بڑا ناجائد بات ہے کہ آپ اداروں پر پریشرائز کریں بلیک میل کریں ان کو دھمکیاں دیں اور بعض دانشور بھی بڑے عجیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا کو طلب کرنا بڑی مشکلات پیدا کرے گا بھئی جو جینور بات ہے لا کے سامنے قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں آپ جمہوریت اور اٹھارویں ترمیم اور آئین کا نام لیمہ ہیں تو یہ جو ابھی بدماشی کا ایک نیا ٹرینڈ بریم نواز جس طرح اپنے جتھے کو لے کر گئیں شہباز شریف اپنے جتھے کو لے کر ہائی کورٹ جاتے ہیں ابھی جو ہے وزرداری بھی پلان کر رہا ہے پوری اپوزیشن کا اب ایسے لگتا ہے جیسے جائنٹ وینچر ہے ایک پلاننگ ہے کہ اس طرح جتھے لے کر جاؤ اور اداروں کو پریشرائز کرو یہ بڑی ناجائز بات ہے اور یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے ان کو کہ ابھی وردیوں کی میں ملبوس لے جانے کا ایک منصوبہ جو سامنے آ رہا ہے کہ پریشرائز کریں اور خدا نخواستہ آپ بھی مریم نواز کی طرح جھنڈ جو ہیں وہ وہاں پر جھونڈ لے جائیں اور حملہ آور ہو تو یہ بچنا چاہیے اس چیز سے اب دوسری چیز بڑی عام ہے اور وہ ہے شیخ رشید نے جو آج دس سوالات کی ہیں نواز شریف سے اگرچہ یہ سوالات پہلے بھی ہوتے رہے لیکن والیم ٹین آپ کو علم ہے کہ بڑا امیت کا عمل ہے جو سپریم گوڑا پاکستان میں جمع ہے اس کے اندر مبینہ طور پر بڑے عام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو کھولا نہیں گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سکورٹی ادارے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ والیم ٹین جو ہے اس کی اپیل کریں اور سپریم گوڑا پاکستان وہ کھولے تاکہ جتنے منافقت ہیں جتنے پردے ہیں وہ چاکوں اور دنیا کو پتا چلے کہ کس طرح کے لوگ اس ملک کے حکمران رہے ہیں اب یہاں پر نواز شریف کے حوالے سے کچھ عام سوالات کی ہیں شیخ رشید نے اور وہ بڑے جینمن سوالات ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ ووٹ کی بات کرتی ہو کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے آپ کو عدالت بلا رہی ہے آپ ووٹ کو عزت دو عدالت آپ کو بلا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے وہاں سے آپ کو ریلیف ملنا ہے اور اس کو آپ متنادع کرتے ہو صحت مند ہو ہٹے کٹے ہو بیماری کے نام پر گئے ہو لیکن آپ نہیں آتے اس کا بڑا اعترام آپ کر رہے ہیں اور عوام کو غلط بیانے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ قومی ایشو پر اور بات ذاتی مفاد پر کرنا یہ غلط بات ہے جس پر مجھے اعتراض ہے نواز شریف انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی آپ نے اور کتنا چندہ وصول کیا چونکہ الیکشن میں بین ازیر کے خلاف الیکشن جیتنے کے لیے نواز شریف چندے لیتے رہے اور یہ ساری باتیں بڑی عام ہیں ڈان لیکس کے پیچھے کون تھا آج اعتراف کیا تو کل انکار کیوں کیا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے ہم یہ مانتے ہیں اجمل کساب کا وہ کہتے ہیں پتہ رائٹرز کو جو ادارہ ہے نیوز ایجنسی ہے اس کو کس نے دیا تھا غیر ملکیوں کو کس نے دیا سجاد علی شاہ پر حملے کے لیے لاہور سے پولیس کس نے مسلح یعنی لاہور سے بسوں کے اندر لوگ کس نے بیجے تھے لندن سے نیب پر پتھراؤں کی منصوبہ بندی کتنے دنوں میں ہوئی اور کس کس نے کی یہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس طرح مریم نواز منظم انداز کے اندر نیب آفیس پر حملہ آور ہوئی اپنے گلو بٹوں کے ساتھ میری ویڈیو اس پر موجود ہے ان دنوں کی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کی پلیننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر یہ بات پایا تکمیل تک ہو تو لندن اور جاتی عمرہ کا اس معاملے میں رابطہ تھا اور یہ چیز شیخ رشید نے بھی سوال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لندن سے نیب پر پتھراؤں کے منصوبہ بندی کتنے دنوں میں آئی قوم کو عقا کیا جائے کہ قطر سے کتنی رقم لی تھی انتخابات کے لیے دوہزار تیرہ کے انتخابات جیتنے کے لیے قطر سے کتنی مدد لی گئی مالی مدد یہ بہت بڑا الزام ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وضاعت دینی پڑے گی نواز شریف کو اور نواز شریف یہاں پاکستان کی بجائے بیرون ملک جیسے س کرتا تھا کہ ایجنسید اور پاک فوج اس کو دیکھ نہ سکے آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے ایجنڈا کیا ہے یہ بڑا عام الزام ہے اگر ایک ملک کا وزیر آدم جو یہاں عوام کے بوٹوں اور جمہوری ہے تو اس طرح کے نام لیواؤ اور دوسری طرف دشمن ملک کے وزیر آدم کو اپنی ملک کی فوج اور ایجنسید سے چھپ کر اگر کال کرتا ہے تو یہ ایک بڑا جینور جو ہے وہ سوال ہے اس کا جواب نون لیگ کی طرف جو بادشاہ ہیں نواز شریف نائل اس کی طرف سے آنا چاہیے اور ان کا ہے کہ نون اور شین اس سے ممکن ہے کہ نئی توین لیگ جو ہے وہ نکل آئے تال لیگ یا توین لیگ یہ بھی نکلنے کا خطرہ ہے اور پھر والیم ٹین کے اندر بڑی چیزیں ہیں زہر ہے وہ آپ کو علم ہے کہ جس طرح رمضان شگر میلز انڈینز کا آنا جانا آج تک اس کا ریبٹل نہیں ہوا کس طرح لوگ آتے تھے ان کے ویزے بھی چیک نہیں ہوتے تھے یہاں پر موڈی کس طرح رائی وینڈ کے اندر بغیر ویزے کے لایا گیا اور بعد میں مو� اڑایا اس جو مادشاہ سلامت ہے اس کا اور پھر ان کے آپس میں جو انٹرسٹ ہیں کامن بیرونی دولیہ کے اندر کاروباری اشتراک وہاں کا ایک بڑا بزنسمنٹ جندال اس کا آکے ملنا پھر مریم علیدہ اس سے ملاقاتیں یہ سارے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ اور والیم ٹین سے کچھ لیے گئے سوالات لگتا ہے آج شیخ رشید نے پوچھے ہیں اور تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے تو اب میرا خیال ہے یہ والیم ٹین جو ہے اس کو کھول دینا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ محبہ وطن لوگ کس طرح اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کرتے رہے ہیں اپنے بے زبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ